ونڈے کپ دوہزار چوبیس بارہ سپٹیمبر سے لے کر انتیس سپٹیمبر تک فیصلہ باد کے اقبال کرکر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس میں ٹوٹل پانچ ٹیموں نے شرکت کرنی ہے ان پانچ ٹیموں کے درمیان فائنل سمیت کل پندرہ میچز کھیلے جائیں گے یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ونڈے کپ دوہزار چوبیس میں بابر آدم کو کپتان کیوں نہیں بنایا گیا اور ونڈے کپ دوہزار چوبیس میں بابر آدم کی ٹیم کا کیا نام ہے اور بابر کے علاوہ کون سے پاکستان کے سپر سٹار کھلاری ایکشن میں نظر آئیں گے ونڈے کپ دوہزار چوبیس میں جیاں دوستو ونڈے کپ دوہزار چوبیس جس کا بقیدہ آغاز ہونے جا رہا ہے بارہ سپٹیمبر کو جو کہ فیصلہ باد کے اقبال کرکر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پورے کا پورا ٹورنامنٹ بابر آدم کے دنیا بھر میں جتنے بھی فینس ہیں اور بابر آدم کو جتنے بھی لوگ لائک کرتے ہیں وہ یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اسی خود میں لگے ہوں گے کہ بھائی صاحب آخر ونڈے کپ دوہزار چوبیس میں کیونکہ بابر آدم کی کونسی ٹیم ہے کیونکہ بابر آدم نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے سپر سٹار بلے باز ہیں تو اسی وجہ سے بابر کے سارے فینس یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ڈانٹ ویر آئی ہمیں ہیر آپ کا بھائی آپ کو بتا دیتا ہے ونڈے کپ دوہزار چوبیس جس کا آغاز بارہ سپٹیمبر سے ہو جائے گا فیصلہ باد کے اق اقوال کرکر سٹیڈیوم میں یہ پورے کا پورا ٹورنامیٹ کھیلا جائے گا ونڈے کپ دوہزار چوبیس میں بابر آدم کی ٹیم کا نام ہے سٹائلنس اور بابر آدم کی ٹیم کے کپٹن ہوں گے محمد حارج وکٹ کیپر بلے باز وہی محمد حارج جس نے بابر آدم کی کپٹانی میں ہی اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا تھا وہی محمد حارج جنہوں نے بابر آدم کی کپٹانی میں ہی اپنا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار وائز میں ورلڈ ک بابر آدم کی سٹائلنس ٹیم کے کپٹان ہوں گے وکٹ کیپر بلے باز محمد حارج ان کے بعد عبرار احمد بھی بابر آدم کی ٹیم کے ساتھ شامل ہیں ان کے بعد بابر آدم خود ان کے بعد جو ہیں حارس ہو گئے ان کے بعد آدم خان موٹا ان کے بعد حارس رہو پاکستان کے فاسٹ بولر ان کے بعد حسین طلط محمد علی شان مسود طیب طاہر عبید شاہ زمان خان یہ تھے آئیکن پلئر اور اگر بابر کی ٹیم کے جو ہیں لوکل پلئرز کی بات کی جائے تو ان میں آدل خان جہانداد خان ج جنید علی محمد احمد صداقت مہران ممتاد محمد آمر خان جونئر ساتھ خان شیمر حسین عبید شاہ جو کہ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے بعد یاسر خان شامل ہیں یہ تھا ونڈے کپ دوہزار چوبیش میں کینگ بابر آدم کی ٹیم کے کپٹان کا اور ان کے دیگر خلالیوں کا نام جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ونڈے کپ دوہزار چوبیش میں سٹائلنس کے منٹور جو ہیں شوی ملک انہوں نے کہا تھا کہ میں بابر آدم کو کپٹان نہیں بناوں گا اور ان کی جگہ پر خارس کو کپٹان بناؤں گا شوی ملک کا یا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں اور آپ اس سے کتنے فیصد ایگری کرتے ہیں اپنی قیمتی رائے گا ہر کمنٹ سیکھ میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے جو ٹیپ چینل کرکٹ نیوز بیش ہمان کو سبکرائی بھی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ساتھ میں بابر آدم کو کنگ مانتے ہیں تو کمنٹ سیکھ میں بابر کنگ کا نام بھی لازمی منشن کیجئے گا آپ تو ملتے ہیں نیکس ایڈیو میں تابتہ کے لئے لافج اللہ نگمہ